جب اللہ کے نبی محراج کے سفر پھیجاتے ہیں بیت المقدس میں آپ پہنچتے ہیں آپ فرماتے رائیتونی فی جماعت من الانبیاء میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کی جماعت موجود ہیں آدم علیہ السلام موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں نو علیہ السلام موجود ہیں عیساق علیہ السلام موجود ہیں وہاں بہت سارے نبیوں کی جماعت تو میں نے دیکھا فہانت السلام اتنے میں وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا سارے نبیوں نے کہا آج ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں نے اللہ کی نبی کو امامت کے لئے آگے بڑھایا فَأَمَمْتُهُمْ اور اللہ کی نبی نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی یہ ہے ہمارے نبی کی اس میں یہاں تک کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے کوئی ایک اللہ کی آگے سر جھکاتا ہے لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک مرتبہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ اس کی 99.99% امید تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا مگر 0.1% گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا مگر قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آخری نبی کیا جانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کیا جانے کے بعد 0% بھی کسی کی گنجائش رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نجات پائے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے میرے پیارے بھائیو یہ عظمت ہے میرے نبی کی اپنے رسول کی عظمت کو پہچانو میرے بھائیو ہم جانتے ہیں کھانے کعبہ کی طرف نماز پہنے سے پہلے کدر کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف وہی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہیں وہی بیت المقدس جہاں ہمارے مسلوم فلسطینی بھائیوں کو مارا جا رہا ہے ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے اسی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے مگر آپ کے دل میں یہ تمنا تھی آپ کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ کھانے کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے مزیر حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے آپ کے دل کی یہ خواہش ہے آپ کی اچھا یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں جس بات کو نبی اپنی زبان پر بھی نہیں لائے صرف نبی کے دل میں یہ ارادہ چل رہا تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کے آپ انتظار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی حکم سے آ جائے ہمارا قبلہ بدل دیا جائے ہمارا قبلہ کھانے کعبہ کو بنا دیا جائے اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو دیکھ رہے آپ کے دل کی خواہشات کو دیکھ رہا ہے فولی وجہ کشتر المسجد الحرام اے نبی جائیے اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے اب آج کے بعد سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے ان کو نماز میں قبلہ کھانے کعبہ کو بنانا ہے ان کو کھانے کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا ہے یہ مقام ہے ہمارے نبی کا ہمارے نبی کے دل کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کر دیا میرے پیارے پورا قرآن آپ اٹھائیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہا یا موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بکارا کہا یا عیسیٰ دعود علیہ السلام کو بکارا کہا یا دعود لیکن پورے قرآن میں کہیں پر آپ کو یا محمد نہیں ملے گا اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب بھی بکارا یا ایوہا نبی کہا یا ایوہا رسول کہا یا ایوہا المتصر کہا یا ایوہا المزمل کہا یہ عظمت اس آخری نبی کی یہ مقام اس آخری نبی کا اس نبی کا مقام تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں جب اللہ کے نبی میراج کے سفر بھی جاتے ہیں بیت المقدس میں آپ پہنچتے ہیں آپ فرماتے رائیتونی فی جماعت من الانبیاء میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کی جماعت موجود ہیں آدم علیہ السلام موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں نو علیہ السلام موجود ہیں عساق علیہ السلام موجود ہیں وہاں بہت سارے نبیوں کی جماعت تو میں نے دیکھا فہانت السلام اتنے میں وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا سارے نبیوں نے کہا آج ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سے میں سارے نبیوں نے اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا فَأَمَمْتُهُمْ اور اللہ کے نبی نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی یہ ہے ہمارے نبی کی عصب نبیوں کی امامت آپ نے کرائی ہے آپ نبیوں کے امام ہیں امام الانبیاء ہیں امام کائنات ہیں میرے پیارے ساتھیوں ہمارے نبی ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب دنیا میں جو بھی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا وہ مکار مانا جائے گا وہ دجال مانا جائے گا وہ جھوٹا مانا جائے گا اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آسکتا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مُرِّجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے کیا مطلب اللہ کے نبی کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے جتنے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے کوئی لڑکا آپ کا جوان نہیں ہوا کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا ہاں ایک بچے کو آپ نے پالا تھا کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے ان کا نام تھا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی آپ نے پرورش کی تھی اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا تو وہ اس کے سگے باپ اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا اور ولدیت میں اسی کا نام لیا جاتا تھا جب حضرت زید جمان ہوئے تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے حضرت زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب کے ساتھ میاں بیوی میں بن نہیں پاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آخری نبی کو کہ اے نبی اب آپ زینب سے شادی کر لیں بڑے گوھر سے سننا اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو کی حیثیت رکھتی تھی اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں آپ زینب کے ساتھ شادی کر لیں اللہ کے نبی بھی ڈر گئے آپ کو بھی لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بہو کے ساتھ شادی کر لی اللہ نے فرمایا اے نبی جب ہم نے حکم دے دیا تو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے ڈرو اے نبی ہمارا حکم ہے آپ کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ زینب سے مکا کر لیں اور دنیا نے یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی نے زینب رضی اللہ و تعالیٰ نا سے نکاح کیا یہودیوں نے منافقوں نے بتمیزی کرنا شروع کر دیا کہا کہ صاحب انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے پتہ یہ چلا کہ اگر کبھی تمہارے نبی پر کوئی کیچل اچھالے تمہارے نبی پر کوئی اتراز کرے تمہارے نبی کو کوئی برا بھلا کہے تو اپنے نبی کا ڈیفنس کیا کرو یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کا ڈیفنس کیا جائے نبی کے کیریکٹر کو واضح کیا جائے اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے ان کی اولاد میں کوئی تو مرد نہیں ہے بچے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے جب ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تو ان کی بہو کہاں سے آگئی گوھر کرو اللہ نے رسم کو کیسے توڑا ہے ابھی میرے پاس ایک پرچہ آیا مولی صاحب ہمارے علاقے میں شادی بیانے ڈی جے بجایا جاتا ہے ہم تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں یوپی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑکی اور صاحب گنچ کے علاقے میں جاتے ہیں ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ہمارا جی باگ باگ ہو جاتا ہے پوری پوری بستی ہے اہلے حدیثوں کی بستی ہے پوری پوری بستی قرآن وہ حدیث پر چلے والوں کی بستی ہے لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی بنایا جاتا ہے نہ تازیہ بھی اٹھایا جاتا ہے وہاں شادی بیانے ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھوت رہتے ہیں کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں میرے پیارے ساتھ شرمانی چاہتے ہیں جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں شادی بیان کے موقع پر دور جاہلیت میں ناج گانا ہوتا تھا لوگ شراب پی کے مست ہو جاتے تھے اسلام نے آخر کے نکاح کو عبادت بنا دیا نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح ہوتا ہے اللہ کی تعریف ہوتی ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بعد مولوی صاحب قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلا لڑکی کے ساتھ کر دیا کہ آپ کو قبول ہے کہ آپ نے قبول کیا لڑکا کے تہا میں نے قبول کیا اسلام نے تو نکاح کو عبادت بنا دیا نکاح کو برکت کی چیز بنا دیا اور ہم دیجے بجا کر کے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نچا کر کے اور ان سے گانا ان کے موں سے نکلوا کر کے ہم اس نکاح کی برکت کو ختم کر رہے ہیں میرے بھائی شرمانی چاہیے ہمیں اور آپ کو میرے نبی رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے اس زمانے کی بہت بڑی رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا مو بولا بیٹا کہہ لیتا تھا اس کو ایڈاب کر لیتا تھا اس کی پرورش کر لیتا تھا اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجیے اللہ نے فرمایا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے اس پر ایک اور سوال کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو تو چار شادیوں کی اجازت تھی لیکن اللہ کے رسول کے نکاح میں آلیڈی چار بیوی آتی اور حضرت زینب پانچمی بیوی تھی ایک اتراز یہ بھی کیا گیا سارے مسلمان تو چار شادیاں ہی کر سکتے ہیں یہ اللہ کے نبی پانچمی شادی کیوں کر رہے ہیں فرمایا وَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهُ وہ اللہ کے رسول ہیں تمہیں ان کو اپنے جیسا مت سمجھو اپنے اوپر قیاس مت کرو وہ اللہ کی حکم سے کر رہے ہیں وہ پانچ نکاح کیا وہ نو نکاح کر سکتے ہیں تمہیں اتراز کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے ایک اور اتراز کیا گیا کہ اگر شادی کرنی ہی تھی کوئی اور کر لیتا ابو بکر کر لیتے عمر کر لیتے عثمان کر لیتے علی کر لیتے کوئی صحابی کر لیتے اللہ کے نبی کو اپنی اپنے مو بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اتراز میں لوگوں نے کیا میرا نبی تو آخری نبی ہے میرے نبی کے اوپر تو نبوت کی مہر لگائی جا چکی ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اگر آپ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے اگر آپ رسم و رواج کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا افسوس کی بات ہے میرے بھائیو جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے آج اس نبی کے امتی رسم و رواج میں ڈوبے پڑے جہے اس کی گندگی آج آپ کے اس اہلِ حدیث سماج میں اور آپ کے اس انساری سماج میں پائی جاتی ہے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکی سسرال آتی ہے قدم قدم پہ تانے دیے جاتے ہیں تو کیا لے کے آئی تیرے باپ نے کیا دیا تجھے ساس تانہ دیتی ہے سسور تانہ دیتا ہے یہ ہماری سماج کا یہ حال ہے میرے پیارے بھائیو آج یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیاں بوجھ بن گئی ہیں آج بیٹیاں کیوں ماں کے پیٹ میں کیوں ماری جا رہی ہیں کیوں ہسپیٹلوں کے ڈشٹ بین میں بچیاں پائی جا رہی ہیں کیوں بھارت میں ہر منٹ میں ایک بچی قتل ہو رہی ہے اگر آپ اس کے ریزن پر غور کریں گے اس کے اسبات پر غور کریں گے بہت بڑی وجہ یہ جہیز یہ جہیز نام کا ناسور ہے ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے باپ کی پیشانی پر بل آجاتا ہے ماں کی پیشانی پر چنتا کی لکیرے آجاتی ہے کیوں جب بیٹی آتی ہے تو ذمہ داری بن کے آتی ہے ماں باپ کو لگتا ہے اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا ابھی اتر پردیش کے سکھ دارت نگر میں میرا پروگرام تھا اتفاق سے رات میں نو بجے میں پہنچا ایک نکاح کی تقریب تھی نکاح کا پنچن تھا مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا آپ پڑے موقع سے آئے ہیں حدیث سے آپ نکاح پڑھا دیجئے میں نے نکاح پڑھا دیا نکاح پڑھانے کے بعد بات میں ایک صاحب کہنے لے کہ مولانا آپ نے نکاح تو پڑھا دیا آپ کو معلوم ہے اس نکاح میں جہیز کتنا ملا ہے میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کہا کہ لڑکا چونکہ ڈاکٹر ہے تو پانچ لاکھ روپیہ کیش اور دس لاکھ کی گاڑی اس کو ملی ہے پانچ لاکھ روپیہ کیش اور دس لاکھ روپیہ کی گاڑی لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیا گیا ہے تو میں نے کہا اس کا مدلہ لڑکی والے بہت پیسے والے لوگ ہیں بہت بڑے لوگ ہیں کہا نہیں ملی صاحب زمین بیچ کر کے لڑکی والوں نے یہ کام کیا ہے اللہ اوپر ہم اس لیول پر پہنچ گئے ایک لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اپنا گھر بیچے اپنی زمین بیچے اپنی کڑنی بیچے اپنا جسم بیچے اور اس کے بعد وہ لڑکی کی شادی کرے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے یہ میرے نبی کا عثوا نہیں ہے میرے نبی نے بیٹیوں کو بوجھ نہیں بنایا ہے میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بنایا تھا میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بتایا تھا میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں کبھی لڑکی کے باپ کو کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بینٹ سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے اسلام نے تو لڑکی کے باپ پر کسی بھی طریقے کی دعوت بھی نہیں رکھی ہے دعوت بھی دے گا تو لڑکے کا باپ دے گا وہ علیمہ کا انتظام لڑکے والا کرے گا لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے ہم اہلِ حدیث بھی ہیں صاحب ہم بڑے پکے مسلمان بھی ہیں ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں اور یہ ساری گندگیاں آج ہمارے اندر ہیں میرے پیارے ساتھیوں اس نبی کا کلمہ پڑھتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے اس نبی سے اپنا نام جھوڑتے وقت ہم سوچنا چاہیے کہ وہ نبی کیسے تھے اور ہم کیسے میرے پیارے ساتھیوں اس نبی کی حظمت جانتے ہو اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَانِتْتُمْ اے مسلمان و تم اللہ کا شکریہ دا کرو اللہ نے تم کو اتنا پیارا رسول دیا اتنا پیارا رسول دیا عزیزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے نبی کو بھرا لگتا ہے تمہاری تکلیف میرے نبی کے دل کو چھوٹ پہنچاتی ہے تم تکلیف میں پڑھتے ہو اور درد میرے نبی کو اتائے عزیزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ اور وہ نبی تمہیں ہر طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے نبی کا مشن ایک تھا میرے بھائی لوگوں کا کیسے فائدہ ہو جائے لوگوں کا کیسے بھلا ہو جائے لوگ کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائیں یہی مشن تھا میرے نبی کا تائت میں پتھر کیوں کھائے آپ میں آپ کے اوپر نماز کی حالت میں آپ کا گلہ دمانے کی کوشش کی گئی آپ کی گردن پر گندگی علاقے ڈالی گئی آپ کو شاعر کہا گیا آپ کو پاگل کہا گیا آپ کو جادوگر کہا گیا آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا آپ سے جنگ لڑی گئی جنگ اہت میں آپ کے داپ توڑے گئے آپ کا چہرہ لغو نوحان ہو گیا آپ زخمی ہو گئے آپ کو زہر دیا گیا یہ ساری تخلیفیں میرے نبی نے کس لئے برداش کی میرے بھائی کیا نعوذ باللہ میرے نبی کو شہرت شہرت چاہیے تھی میرے نبی کو دنیا کی دولت چاہیے تھی میرے نبی کو دنیا میں نام کمانا تھا نہیں میرے نبی کا ایک ہی مشن تھا اے نبی آپ کو تو بس ایک بات کی چنتہ ہے ایک بات کی فکر ہے لوگ کیسے ایمان لے آئے اے نبی اس چنتہ میں اس فکر میں کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں کہیں آپ اپنے آپ کو حلاق نہ کر لیں نبی کا تو ایک ہی مشن تھا میرے بھائی نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے اور اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے اوہ لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال ایسے یہ جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے یہ پتنگیں اور یہ پرمانیں اس آگ میں جانے لگتے ہیں ان پتنگوں کو ان پرمانوں کو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بار بار اس آگ میں جاتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میری امت کے لوگوں میں تو تمہاری کمر پگڑ پگڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں لیکن تم بار بار جہنم کی آگ میں چلتے چلے جا رہے ہو وہ نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے میراج کا واقعہ یاد کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچاس ٹائم کی نماز دی آپ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا کہ پچاس ٹائم کی نماز ملی کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پچاس ٹائم کی نماز نہیں پھڑ پائے گی میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے بہت تجربہ کیا ہے آپ جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اور پچاس میں سے دس کم کروائے کر کے چالیس کروائے ہیں واپس آتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ اس میں بھی کم کراؤ چالیس سے تیس کروائے ہیں تیس سے بیس کروائے ہیں بیس سے دس کروائے ہیں اور دس سے پانچ کروائے ہیں اللہ کے پیارے نبی کو خود اگر پڑنا ہوتا آپ کو پچاس نمازیں پڑھ لیتے ہیں میرے بھائی لیکن آپ بار بار اپنے رب سے جا رہے ہیں اور کمی کروا رہے ہیں کس کے لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اپنی امت کی آسانی کے لیے مگر ہم اتنے بڑے بیمان ہیں ہم اتنے بڑے مکار ہیں ہم اتنے بڑے خودگرز ہیں وہ پانچ ٹائم کی نماز بھی آج ہم سے پڑی نہیں جاتی پانچ ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار ہمارا نوجوان بیچارہ رات کو دو دو بجے تک موبائل میں لگائے صبح فجر کی ازان ہو رہی ہے السلاة و خیر من النوم کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے مگر شیطان اس کے کان میں پیشاپ کر چکا ہے اس کا کان شیطان کا مترالے بن چکا ہے اس کے کان میں شیطان موت چکا ہے پیشاپ کر چکا ہے اس کو سلا چکا ہے السلاة و خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے مگر وہ فجر کی نماز بھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے یہ بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے یہ بہت بڑا ویہاپاری بن گیا ہے ازان ہو رہی ہے موزن کہہ رہا ہے حیال الصلاح آ جاؤ نماز کی طرف حیال الفلاح آ جاؤ کامیابی کی طرف مگر یہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے یہ اپنے کاروبار میں لگا ہے یہ اپنے بزنس میں لگا ہے اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا اس کی تجارت کاروبار اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا میرے پیارے بھائیو اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال اللہ تلیہم تجارتوں ولا بیعن ان ذکر اللہ میرے اصلی بندے تو وہ ہیں میرے حقیقی بندے تو وہ ہیں میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کا کاروبار ان کو کبھی نہیں روکتا ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ فوراں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں فرمایا یا خافونا یوماں تتقلب فیہ القلوب والابصار ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہے ان کے دل میں ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دیں گے اس لیے جتنا بڑا بھی کاروبار ہو نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ جلدی سے جا کے نماز پڑھتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائے نبی سے محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں اور پانچ ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہے جو نماز نبی کی آنکھوں کی تھنڈک تھی اور جو پچاس ٹائم کی ملی تھی اور نبی کے کہنے پر اور نبی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے پانچ نماز کر دیا تھا اس نماز کو بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہے میرے بھائے عزیزن علیہما انتم او لوگو ہم نے وہ نبی تم کو دیا ہے جو نبی تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ نبی رات میں اٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لئے دعا مانگ لی عبراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لئے دعا مانگ لی اللہ کی نبی رات میں اٹھتے ہیں اور روتے تھے کہتے ہیں اللہ ہمہ امتی اللہ ہمہ امتی اے اللہ میری امت کا کیا ہو گا اے اللہ میری امت کا کیا ہو گا جبریلِ امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اپنی امت کے لئے رو رہا ہوں اللہ فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہ دو میرے نبی سے کہ دو اِنَّا سَنُرْضِيكَ اے میرے حبیب اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو ورشِ خاک پر جاڑے میں سوتا تھا وہ نبی ہمارے لئے رویا کرتے تھے میرے بھائی مصواب بہت پسند تھی اللہ کے نبی کو آخری ٹائم بھی آپ اپنے انتقال کے پہلے آپ نے مصواب کی تھی اور مصواب کر کے آپ دنیا سے گئے تھے مصواب اتنی پسند تھی مگر آپ کو اپنی امت کی آسانی کا اتنا خیال تھا آپ نے فرمایا اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی اگر میری امت کو مشکل نہ ہوتی میں ہر نماز کے ٹائم ضروری کر دیتا مصواب کو مگر ضروری کر دیتا تو دکت آ جاتی پریشانی آ جاتی اس لئے آپ نے مصواب کو ضروری قرار نہیں دیا یہ ہے اس نبی کا مقام اور اس نبی کی عظمت میرے پیارے ساتھیوں وہ نبی ہمارے لئے آسانیہ لے کر کے آئے تھے اور آگے بڑی ہے دنیا میں تو اس نبی کا جو مقام ہے وہ ہے ہی کل قیامت کے دن میں اس نبی کا ایک الگ مقام ہوگا ایک الگ شان ہوگی آپ نے فرمایا آنا سیدو ولد آدم یوم القیامہ میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا وَأَوَّلُ مَنْ يَنْ شَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر فٹے گی وَأَوَّلُ شَافِئِنْ اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا کوئی نبی سفارش کرنے کو تیار نہیں سورج ایک میل کی دوری پر گرمی سے لوگ بے حال پسینے سے بے حال اور اللہ تعالی انتہائی گصے میں ہوگا اور لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی کہیں گے ہم آج اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکتے اللہ بہت گصے میں ہیں ہم بول نہیں سکتے ہم سے کچھ چوک ہوئی ہم بات نہیں کر سکتے سارے نبی اپنی فکر کریں گے اور جب ہمارے نبی کے پاس لوگ جائیں گے محمد الرسول اللہ کے پاس لوگ جائیں گے آپ کہیں گے انا لہا میں تمہاری سفارش کروں گا اور اللہ کے آخری نبی اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کریں گے ویسا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے ویسی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی اور اس کے بعد اللہ آواز دے گا یا محمد عرفہ رہا سکت اے میرے نبی اے محمد آپ سر اٹھائیے سل توتہ آپ مانگی آپ کو دیا جائے گا عشفہ تو شفہ آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا مگر نوٹ کرلو میری بات قیامت کے دن نبی کی سفارش اور نبی کی شفاعت کسی مشرق کو نصیب نہیں ہوگی کسی بیدادی کو نصیب نہیں ہوگی کسی لال کالے پیلے دھاگے پر اپنا بھروسہ کرنے والے کو اور کسی قبر پر اور کسی مردی پر اور کسی پیل پر شدہ کرنے والے کو نصیب نہیں ہوگی قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی تو توحید والوں کو نصیب ہوگی اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالی نے ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی اللہ نے گارنٹی لے لی اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا لیکن میں نے اپنی دعا کو سمال کے رکھا ہے اپنی امت کے لئے شفاعت کروں گا وَحِيَ نَائِلَةٌ وَحِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَنْ مَا تَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَّا اور قیامت کے دن میں اس کے لئے سی بارش کروں گا جو توحید پر مرا ہوگا جو لا الہ الا اللہ پر مرا ہوگا جس کا خاتمہ توحید پر ہوگا میرے پیارے بھائیو جس انسان کی توحید صحیح نہ ہو جس انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو جو انسان شرک کر کے دنیا سے جائے گا اس کو قیامت کے دن رسول کی رسول کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی اور آگے بڑی اس نبی کا مقام یہ ہے اس نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآَالَمِينَ اے نبی امن نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا اس نبی کی شان یہ کہ وہ دشمنوں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے اپنوں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے مسلمانوں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے غیر مسلموں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے وہ نبی جانوروں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے جانوروں کو بھی تکلی پہنچانے کا اپنے حکم نہیں دیا ایک عورت نے بلی کو بکڑا اور بلی کو ترپا ترپا کی بھوکا پیاسا رکھا بلی مر گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنم میں جائے گی اس نے ایک بلی کو ایک بے زبان جانور کو ترپا ترپا کر کے مار دیا اور ایک ویشیہ عورت ایک بچلن عورت اس نے کنوے سے پانی نکالا اور ایک کتے پیاس ایک پیاسے کتے کو جو پیاس سے ترپ رہا تھا اپنے موزے سے پانی نکال کر کے کتے کو پلایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس ویشیہ عورت کا یہ عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے اس کی بخشش کر دی ایک کتے کو ایک جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مقفرت کر دی جانوروں کے لئے بھی آپ رحمت بن کر گیا ہے اب کوئی یہاں پہ سوال کر سکتا ہے کہ صاحب اگر جانوروں کے لئے رحمت ہے اسلام اور اللہ کے نبی تو آپ کے مذہب میں ماسہار کی تعلیم کیوں دی گئی اور آپ کے مذہب میں گوشت کھانے کی تعلیم کیوں دی گئی تو میرے بھائی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس نے جن حلال جانوروں کو ہمارے لئے حلال بنایا ہے ہمارے کھانے کے لئے خوراک بنایا ہے انہی جانوروں کو ہم کھاتے ہیں ہم کسی حرام جانور کو نہیں کھاتے ہیں یہ بکرا بکری ہے بھیڑا وغیرہ ہے یہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ہم انہی جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور جو حرام جانور ہم ان کو ٹش نہیں کرتے ہیں اور حلال بھی ہم حلہ کا نام لے کے جب ہم زبا کرتے ہیں تب حلال ہوتا ہے ایسا نہیں کوئی بکرہ اگر مرا پڑا ہو جنگل میں مرا پڑا ہو ہم نہیں کھا سکتے جب تک اللہ کا نام لے کر اسلامی طریقے سے اس کو زبا نہ کیا گیا ہو ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں اور جب ہم جانور کو زبا کرتے ہیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ جو آج جو جھٹکے سے مارتے ہیں جانوروں کو اس میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور جو اسلام کے طریقہ ہے کہ اس کی جو رگیں جو اسلام نے جو رگیں بتائی ہیں اور ان رگوں کے اوپر جب چھوڑی چلائی آتی ہے تو جانور کی جان جو ہوتی ہے بہت آسانی سے نکلتی ہے اور اسی لئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم جانور کو زبا کرو تو اچھے طریقے سے زبا کرو چھوڑی کو تیز کرلو جانور کو ترپا توپر کے مارنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھ میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے آپ ایک خجور کے تنے پر کھڑے و کے غربہ دیا کرتے تھے ایک عورت کی نظر پڑ گئی جو اللہ کے نبی کے خطبے میں آیا کرتی تھی اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی خجور کے تنے پر کھڑے و کر کے غربہ دے رہے اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرا بیٹا کربنٹر ہے بڑی کا کام کرتا ہے اے اللہ کے نبی میں چاہتے ہوں کہ آپ کے لئے کچھے سی مینبر کا انتظام کر دوں تاکہ آپ اس مینبر پر کھڑے ہو کر کے خدبہ دیں اس لکڑی کے تنے پر آپ کھڑے ہو کر کے خدبہ دیتے اچھا نہیں لگتا ہے آج ہمارے یہاں مولوی فٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی کو تو اللہ نے بڑی برکت دیئے مولوی صاحب جو آپ کے بچوں کو قرآن آکے پڑھاتے ہیں ان کے میلے کچھ ہیلے کپڑوں کو دیکھ کر کہیں کبھی آپ کو شر نہیں آتی کہ کوئی نیا کرتے کا کپڑا لے جا کے دے دے عام کا موسم آتا ہے آپ کے گھر میں بچے عام کھا رہے ہیں مولوی صاحب بچارے پانچ ہزار کی تنخواہ میں کیسے کیسے اپنا پریوار چلا رہے ہیں ان کے بچے اپنے باپ سے کہتے ہیں بجھان مجھے عام دلا دو وہ سبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور دنیا کہتی ہے مولوی کے پیسے میں اللہ نے بڑی برکت دیئے میرے پیارے ساتھیوں اس مولوی کو آپ نے اپنے در کا جو بھی گاری بنا کے رکھا اس کو برکت کا خوبصورت نام نہ دیجی معاف کرنا میرے بھائیوں بات کروئیے مگر بات یہی سچ ہے کہ ہم ان علماء کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اگر مولوی اچھا ہے اچھا لائے بشتائل اختیار کرلے اچھا کپڑا پہنے لگے مولوی حلال طریقے سے اگر گھر مکان بنا لے اور سواری کا انتظام کرلے تو اس پر بھی لوگوں انگلی اٹھاتے یہ مولوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا یہ سوچ ہے ہماری قوم کی یہ اپنے علماء کو اور اپنے رہنماؤں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی یہ چاہتی ہے یہ آ کر کہ ہم سے چندہ مانگتے رہے ہمارے در کے فقیر اور محتاج پلے لوگ ڈاؤن میں ہم نے دیکھا کتنی مسجدوں میں امام جن کو آٹھ ہزار دس ہزار تنخواہ دی جاتی تھی مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر جن کو آٹھ دس ہزار کی تنخواہ دی جاتی تھی اور اس تنخواہ جو ان کا گھر پریوار چلا کرتا تھا لوگ ڈاؤن لگ گیا مدرسے والوں نے آنکھیں پھیر لی مسجد کی کمیٹی میں آنکھیں پھیر لی مولوی صاحب ہمارے فنڈ میں کوئی پیسہ نہیں ہے ان مولویوں نے کتنی پریشانیوں کے ساتھ اپنے ایام کٹے اپنے دن کٹے میرے بھائیوں لوگوں سے قرضے لے لے کر کے لوگوں سے مدد مانگ مانگ کر کے بزنس شروع کر دیا اور رو کر کے کہنے لگے مولوی صاحب اب ہمیں امامت نہیں کرنی ہے اب ہمیں مدرسے میں نہیں پڑھانا ہے ہمیں یہ غلامی کی زندگی زندگی نہیں گزارنی ہے اب اب ہم اپنا بزنس کریں گے اپنا کاروبار کریں گے ہم آزادی کی زندگی گزاریں گے میرے پیارے بھائیوں یہ علماء بھی آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں ان کے بچوں کو بھی آپ کے بچوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں ان کی بیٹیوں بھی آپ کی بیٹیوں کی طرح ضرورتیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں اپنے علماء کی ضرورتوں کا بھی خیال لکھا کرو نہیں رکھتے ہم خیال اپنے علماء کی ضرورتوں کا ہم خیال نہیں رکھتے